سبسکرائب کیجئے انتظار ملک چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو جس سے کے لیٹیشٹ ہوم کلر ڈیزائن ویڈیوز آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ہلو فرینڈز میں ہوں انتظار ملک اور انتظار ملک چینل میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو یہ ساگوان کی لکڑی ہے یہ ایم پی ٹیک ساگوان ہے دوستو ہمیں اس کو گلنے سڑنے اور دیمک سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو دوستو شروع کرتے ہیں اب ہندوستان ایگرو کا ترمنیٹس آئیل ایکش ٹی سی یہ ہندوستان ایگرو کا ہے دوستو یہ سو پرسینٹ ہوتا ہے دوستو سو پرسینٹ تیمک مارنے کا تیل ہوتا ہے دوستو یہ اور یہ ہے بریٹیس پینٹ یعنی جس کو ہم بلیک جاپان بولتے ہیں چوکھٹ کے چاروں طرف لگاتے ہیں دوستو اس کو اور بلیک پینٹ بھی لگا دیتے ہیں تو دوستو اب ہم شروع کرتے ہیں یہ ہم نے Terminates Oil کھول لیا ہے اور اس کو ہم ڈبے میں کریں گے جس طریقے سے میں آپ کو کر کے دکھلا رہا ہوں دوستو یہ دیمک کا تیل ہم نے ایک ڈبے میں کر لیا ہے ہمیں اس میں کچھ بھی mix نہیں کرنا ہے کچھ ملانا نہیں ہے اس کے اندر اسے direct apply کرنا ہے اس طریقے سے دوستو ہم برس کی مدد سے لکڑی کی back side میں آپ کی کوئی بھی لکڑی ہو چوکٹ ہو یا دیوار پہ لگانے کی آپ کوئی بھی لکڑی لگا رہے ہیں اس کی back side میں دو کوٹ ہم Terminates Oil لگا لیں گے دیمک کے تیل کو دو کوٹ کریں گے دوستو چاروں طرف یہ لکڑی جو ہے MPT ہے دوستو ساگوان کی لکڑی ہے بہت ہی مہنگی اور قیمتی لکڑی ہوتی ہے دوستو لیکن یہ back side سے زیادہ تر گلتی ہے اور دیمک back side سے ہی لگتی ہے اس میں دیوار کی side سے اس لئے دیوار کی side میں ہی لگائیں دوستو آگے کی side میں برکل نہ لگائیں back side میں دیمک کا تیل دو کوٹ کریں دوستو جس طریقے سے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں back side میں اسی طریقے سے ہم دو کوٹ دیمک کے تیل کو لگا لیں گے دوستو یہ ہندوستان ایگرو کا ہے جو یوریا خاد بناتی ہے دوستو خاد کمپنی کا یہ ہندوستان ایگرو اویل ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے دوستو یہ کھیتوں میں بھی ڈالا جاتا ہے دوستو کیڑے مارنے کے لئے کٹانو مارنے کے لئے تو اسی کمپنی نے بنایا ہے دوستو یہ ہندوستان ایگرو کا مسور اویل ہے دیمک کا تیل یہ سو پرسینٹ ہوتا ہے اور بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے اس کو لگانے سے پہلے اپنے موپے مارکس لگا لیں دوستو یہ ہے بلیک جاپان اس کو اچھے طریقے سے کھول کے ڈبے کو ہم اس کو گھول لیں گے یعنی کہ ہم اس کو چلائیں گے مکس کریں گے اور پھر چھوٹے ڈبے میں اس طریقے سے ہم ڈال لیں گے دوستو اس کو آپ چاہیں اس میں اویل بھی ملا سکتے ہیں یعنی تارپین کا تیل جو ہوتا ہے پینٹ میں مکس کرنے والا اس کو آپ چاہیں تو مکس کر سکتے ہیں اور نہیں تو ڈاریکٹ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں پہلے ہم نے دو کوٹ اس پہ دوستو دیمک کا تیل لگایا اور اس کے بعد یہ بلیک جاپان بلیک پینٹ تاکہ ہمارا جو ہے ترمنیٹس اویل کور ہو جائے اور اس کو ڈھک لیا جائے تو ہم اس کے اوپر کوئی بھی بلیک پینٹ لگا سکتے ہیں بلیک پینٹ کے دوستو ہم ایک ہی کوٹ لگائیں گے دو کوٹ لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس پہ دیمک کا جو تیل ہے وہ دو کوٹ یوز کیا ہے تو بلیک جاپان کو ہم ایک ہی کوٹ لگائیں گے کوئی بھی بلیک پینٹ اگر ہم لگائیں گے تو اس کا ایک ہی کوٹ بہت ہے بلیک جاپان جب ہمارا سوک جائے دوستو تو سوکنے کے بعد ہم اس کو لیمنیٹ کریں گے یعنی کہ اس کے اوپر پولاتین لگائیں گے جو پولاتین کا رول آتا ہے دوستو تو چوکٹ کے چاروں طرف اس کو لپیٹ کر کورڈ کر دیں گے جس طریقے سے میں نے یہ کورڈ کر دی ہیں دوستو تو اب مجھے دی جائے اجازت میں چلتا ہوں اور اپنا خیال رکھئے نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے موسیقی موسیقی